بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے تھومس کاسمالا پیرس اور اس فرگرنس کا نام ہے اونیور اینڈنگ لو یہ حریس سلیم سے میں نے پرچیز کی ہے میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا ہوں پہلے اس کا باکس دکھا دوں آپ لوگوں کو یہ اس کا سمپل سا بلیک گتے کا باکس ہے سمپل سا اور یہ اس کی جو فرگرنس کا نام لکھا ہوتا ہے جس طرح ترننگ میں لکھا ہوتا ہے انیور اینڈنگ لو مطبق اس طرح آپ کو یہ سائیڈ وائز نظر آئے گا اوہ دے پر فارم کنسٹریشن ہے 100 ایمل 3.38 آنسز باقی یہ نیچے برینڈنگ ہوئے رہا ہوئی بھی ہے اور یہ پیچھے کچھ نوٹس بغیرہ اس کے لکھے میں ہیں سمپل سا گتے کا باکس ہے اور یہ رہی اس کی باٹل یہ اس کی باٹل ہے ٹرانسپیرنٹ بلکل ٹرانسپیرنٹ جوس بھی ٹرانسپیرنٹ ہے ٹرانسپیرنٹ باٹل ہے اور یہ فرنٹ پہ ایک بلیک سٹکر لگا ہوا ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے تھومس کسمالا پیلس انایور اینڈنگ لب اوڈی پا فارم 100 ایمل اور یہ اوپر اس کا کیپ ہے میٹیلک سا کیپ ہے میں نے ایک تھومس کسمالا کی ایک ریویو پہلے بھی کیا ہے اپریز لمر تھومس کسمال نے نمبر فور جس کو کہتے ہیں اس کا ریویو میں نے کیا ہے جو باکرہ تروش سے ملتی جلتی فراغرنس آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کا بھی کیپ بہت زیادہ ہیوی تھا لیکن بلیک کلر کا تھا اس کا کیپ گولڈن ہے لیکن سیم اسی طرح ہیوی کیپ ہے اور باقی اس کے اوپر یہ برینڈنگ وغیرہ ٹی کے پر فارم ٹی کے پر فارم اسٹیبلش 2014 جو ٹی کے ہے وہ خود ایک پرفیومر ہے تھومس کسمالا اور اس نے اپنے ہی نام پہ ہاؤس بنایا ہوئے جس طرح کرسچان پروینزانوں نے اپنے ہی نام پہ ہاؤس بنایا ہوئا اسی طرح فرانسس گروگ جان اس نے اپنے ہی نام پہ تو یہ تھومس کسمالا بھی ایک بندے کا نام ہے ایک پرفیومر ہے جس نے اپنے نام پہ یہ ہاؤس بنایا ہوئے ٹھیک ہے پہلے تو اس کی جو فرگرنسیز تھیں وہ 1 سے 10 تک تھیں تھومس کسمالا نمبر 1 اس طرح 2, 3, 4 اور 10 4 کا ریویو میں نے بنایا ہوئے اور اس کے اوپر کوئی نمبرنگ وغیرہ نہیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی نمبرنگ نہیں لکھی ہوئی بس تھومس کسمالا A Never Ending Love جس اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے انٹرنیٹ کے اوپر کوئی انفرمیشن ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کوئی انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے کہ یہ کب ریلیز ہوا ہوا ہوگا 2022 کے اندر ہی ریلیز ہوا ہوگا ادروائز اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے اور حارس سلیم سے میں نے لیا ہے اور پرائز اس کی جو ہے وہ لگ بھگ کوئی پچیس ہزار روپے یا اس سے نیچے نیچے آپ کو مل جائے گا حارس سلیم کا نمبر میں نیچے منشن کر دوں گا اس سے آپ یہ ڈیریکٹلی آرڈر کر سکتے ہیں پرائز بھی آپ اس سے پوچھ لیں بارال فی الحال تک اس کی پرائز جو ہے نا وہ پچیس ہزار روپے یا اس سے نیچے نیچے ہی ہے تو ان کا جو اپریز لمور تھا تھومس کس مالا کا وہ بہت ہی دینجرس قسم کا پرفیوم تھا میں سچ بات ہوں ہم لوگوں کو دینجرس اس طرح کہ کچھ لوگوں کو وہ سٹریٹ فارورڈ ویڈنگ ٹین سیکنڈ نوز بلینڈ کر دیتا ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیئرینس رہا ہے بہت سارے میرے دوست ان کو میں نے تھومس کس مالا کا نمبر فور لگایا وہ کہتے ہیں یار ہمیں خوشبو ہی نہیں آ رہی قریب سے بھی خوشبو نہیں آ رہی جبکہ مجھے اس کی خوشبو ٹھیک تھاگ آ رہی ہوتی تھی تو وہ اس طرح کا دینجرس پرفیوم ہے کہ کچھ لوگوں کو لگانے کے باوجود بھی وہ خوشبو نہیں آتی اور کچھ لوگوں کو اس کی خوشبو پورا دن آتی رہتی ہے وہ نوز بلینڈ کرتا ہی نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو اس فرگرنس کے بارے میں جو میں آپ لوگوں کو سچی شیئر کروں گا وہ میری پرسنل ہے میں نے کسی کے اوپر لگا کر چیک نہیں کیا کسی کو لگا کر نہیں چیک کیا کسی سے پوچھا نہیں لگا کر اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ یوز کیا ہے تو آپ مجھے اپنے لحاظ سے اس کی لانجیوٹی پوجیکشن بتائیں گے جو کہ ہمارا ایک سیکشن آئے گا میں اپنی شیئر کروں گا آپ لوگ مجھ سے اپنی شیئر کریں گے کہ نہیں یہ دیل بھئی ہم پہ تو یہ اتنا نہیں چلا ہم پہ تو اتنا چلا ہے لیکن پہلے وہ سیکشن میں جا گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کروں گا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارٹ کے اندر سٹریٹ فاروڈ سٹریٹ فاروڈ آپ کو ایک ٹینجرین ٹینجرین کی خوشبو آئے گی اس کے نوٹس کے اوپر I don't know کیا کچھ لکھا ہوا ہے لیکن مجھے پراپر ایک سویٹ جو ہے نا آرنج کی خوشبو ہے اور وہ بسیکلی ٹینجرین کی ہے لیکن وہ اکیلا ٹینجرین نہیں ہے یعنی اکیلا سویٹ آرنج کی خوشبو نہیں ہے اب ٹینجرین کی طرح کی خوشبو ہے اگر آپ اس کو کہنا چاہیں تو ٹینجرین کی طرح سویٹ آرنج کی خوشبو ہے that might be bergamot that might be orange that might be ٹینجرین ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے but مجھے وہ سویٹ آرنج کی خوشبو لگی تو آئی وڈ سی کہ وہ ٹینجرین ہی ہوگا ٹینجرین پلس روز تھک سیرپی روز اور جو تیسری خوشبو اس کے ساتھ مجھے آئی وہ تھی مسک کی خوشبو اور مسک بھی کون سا اب پچھلے دن مجھے دانش بھائی ہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو آرڈی بنائی ہوئی ہے فرگرنٹیشن مجھے وہ بنائی جس میں اس میں ایک میرے خیال میں اس کا نام منیمالک رکھا تھا انہوں نے اس کے اندر انہوں نے پیوریسٹ مسک کا استعمال کیا تھا پیوریسٹ مسک کا تو اس کے بارے میں ریویو بھی آپ مسک کا جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پیوریسٹ جو مسک ہوتا ہے اس کی خوشبو کس طرح کی ہوتی ہے میں یہاں پہ پیوریسٹ مسک کی خوشبو آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا آپ لوگ کہیں گے یار یہ کس چیز سے ریزیمبل کر رہا ہے اس کو تو پیوریسٹ مسک تو نہیں البتہ ایک سنتھائٹک ٹائپ مسک کہہ سکتے ہیں جو کہ پروپر مسک کی طرح کی آپ کو خوشبو دیتا ہے میں صرف اور صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے مسک کی خوشبو آتی ہے میں اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر کوئی اور دوسری خوشبو نہیں کہہ سکتا تو ٹینجرین پلس روز ایک سیرپی سا روز پلس مسک کی خوشبو اس کا یہ جو سٹارٹ ہے نا یہ بہت ہی زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پوٹنٹ سا ہے پوٹنٹ سا ہے کیونکہ روز بھی سیرپی ہے جو مسک ہے وہ بھی ایک سنتھائٹک سا ہے I don't know وہ کس قسم کا مسک ہے لیکن ہے مسک کی خوشبو پاپر ہوجہ آئی جو ہوجہ مسک کی خوشبو آتی ہے مسک کی خوشبو دیکھنے کے لیے آپ فرگرنٹیشن چینل پر جائیں اور مسک کو پروپر انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے آپ ٹین کس طرح ہوتا ہے جس اندہت یہ وہ تو اس طرح کی خوشبو اس کے سٹارٹ میں ہے ٹینجرین پلس سیرپی سے تھک سا روز اور اس کے ساتھ آپ مسک کی خوشبو کہہ سکتے ہیں جو اس میں روز جو سٹارٹ کا روز ہے وہ اس کے سیکنڈ فیز والے روز سے ڈیفرنٹ ہے اور وہ وائٹ روز ہے واقعی اس کے نوٹس کے اوپر بھی وائٹ روز لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے قریب قریب کوئی گارڈن ہے یا آپ کے اپنے گھر میں اگر وائٹ روز اور پنک روز روز ہے نا یہ اس کی خوشبو تھوڑی سی ٹیشو پیپر کی طرح تھوڑی سی لیمنی سی اور تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روز فیل ہوتا ہے سیرپی سا تھک سا لیکن لیمنی اسپیکٹ بھی اس کے اندر ہے اور ٹیشو پیپر کا ایک اسپیکٹ اس کے اندر تھرڈ میں مسک کی خوشبو اس کے سٹارٹ سے ہی آپ کو فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو مسک ہے اس کی خوشبو میں صرف اتنا کہوں گے مسک کی خوشبو ہے ایک سنتھیکٹک سے مسک کی ہے پروپر جو ایک انیمیلک سا مسک ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا گیا ہے لیکن مسک آپ کو فیل ہوتا ہے میں نہیں بتاؤں گا مسک کی خوشبو کس طرح ہوتی ہے لیکن وہ بہت ہی پیاری خوشبو ہے اور مجھے اس طرح کی تھوڑی بہت انیمیلک سی خوشبو لگی یہ تو کہ اس کا فرس فیز سیکنڈ فیز کے اندر پھر اس کے اندر ایک روز پیٹلز کی خوشبو آتی ہے جو سالٹی سے روز پیٹلز ہوتے ہیں اور ساتھ مسک کی خوشبو اس کے اندر سے آتی رہتی ہے بس مجھے اس کے یہ ٹوٹل دو فیز ہی ملے اور جو روز پیٹلز کی خوشبو ہے وہ سالٹی سالٹی سے روز پیٹلز ہیں آپ کسی بھی ایسی شاپ کے اندر جہاں پھول ملتے ہیں آپ اس کے اندر جب انٹر ہوں گے تو آپ کو روز پیٹلز کی سالٹی سی خوشبو آئے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کی روز پیٹلز کی سالٹی سی خوشبو پلس مسک مسک اس کے اندر پرومیننٹ رہتا ہے فرسٹ فیز کے اندر بھی اور سیکنڈ فیز کے اندر بس مجھے اس کے دو فیز ہی ملے تو یہ تو تھی اس کی خوشبو مجھے اس کے دو فیز ملے آپ لوگوں کو اس کی ٹوٹل کتنے ملے وہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے اس کے ٹوٹل دو فیز ملے یہ تو ہو گئی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں اپنے پیٹرن کی طرف ایج جنڈر لانگجیوٹی پرڈیکشن کی طرف ایج کی بات کریں تو ایج کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے ایج کی لیے آپ کوئی بھی ایج کا بندہ پسند کر سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کی لائک بیلیٹی سی ہے ایج میں کوئی ایج بیلیر نہیں لگاؤں گا آپ کی پسند کے اوپر جنڈر کی اگر ہم بات کریں تو یہ فلورل بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ہے اس کے اندر مسک کی خوشبو بھی ہے جو کہ اس کو ایک فیمنن سائیڈ سے ہٹا دیتی ہے اگر کہنا چاہیں تو یہ پرفیکٹ یونی سیج بھی ہے لیڈیز بھی لگا سکتے ہیں مجھے یہ زیادہ مسکلن سائیڈ پہ لگی دو کہ یہ فلورل ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ جنس والی سائیڈ پہ بھی زیادہ لگی جنس والی سائیڈ پہ مجھے تھوڑی آپ چلیں سکسٹی فورٹی کر لیں سکسٹی پرسنٹ میسکلن اور فورٹی پرسنٹ فیمن اگر کسی فیمن نے یہ لگائی ہوگی تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ فیمن جو ہیں بہت بول کو یہ فرگرنس کا ڈھککن کھول کے ان کو بوٹل پکڑا گیا اور میں فیشل ایسپریسن چیک کر رہا تھا تو جب انہوں نے اس کو خوشبو کیا یہ تو بہت سٹرونگ ہے میں نے اسے یہ question کیا کہ کیا یہ ladies لگا سکتی ہیں تو she said no i don't think so اگر ladies لگائیں گی تو بس ایک spray مطلب یہ ایک lady کا point of view تھا تو وہاں سے میرا perspective change ہوا کہ نئی یہ perfect unisex نہیں ہے 60 40 اس کی ratio بنتی ہے یہ gender کے اوپر بات میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے لگتا تھا perfect unisex ہے بٹ ایک female کو جب میں یہ fragrance check کروائی تو انہوں نے کہا کہ نہیں it's not a unisex fragrance یہ gents کے اوپر زیادہ اچھی لگے گی age gender longevity projection longevity projection کے اگر ہم بات کریں تو longevity میں پھر کہوں گا thomas kusmala کے بڑے خطرناک perfume کا میں review already کر چکا ہوں اور اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ long lasting ہے yes on me it lasted for 10 hours اس کو small of 4 کی بات کر رہا ہوں and for this 10 plus hours easily اس نے مجھے last کیا آپ پہ کتنا کیا یہ آپ مجھے comment سیکشن میں بتائیں گے projection کی بات کریں تو بھائی یہ scent trail بنانے والا perfume ہے اس fragrance نے مجھے scent trail بنا کر دیا میری body chemistry کے مطابق میں نے اس کو nose سے دور لگا تھا ایک spray chest کے اس area پہ کیا تھا اور next time جب میں اس کو لگا سپری میں یہاں پہ کیا تھا اور middle of the chest یہ بہا در scent trail بنانے والی fragrance ہے easily scent trail بنانے والی for me آپ لوگوں کے ساتھ projection والا کیا معاملہ ہے یہ آپ لوگ بتائیں گے ٹھیک ہے تو longevity of projection میں اس کے اپنے لحاظ سے بتائیں اور 2 سے 2 گھنٹے project ہے اس کا تو بھی ٹھیک ہے ورنہ فل bottle آپ کو 25 اور worth بائیں مدب 25 thousand روپیز میں یہ worth کرتی ہے اتنے اس price کے اندر یہ fragrance suit کرتی ہے اس کی خوشبو کے مددے نظر رکھتے ہوئے weather اور location کی اگر ہم بات کریں yes آپ اس کو office لگا کر جا سکتے ہیں بلکل لگا کر جا سکتے ہیں باقی آپ اس کو کسی فنکشن پر لگا کر جائیں کہ ایسی جگہ پر لگا کر جائیں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ باقی ساری fragrances آگی پیچھے والی خاج ہے تو پھر وہاں پر میں تو اس کو وہاں پر لگا کر جا سکتا ہوں کہ آگی پیچھے کوئی fragrance نہ آئے کسی نے لگا ہو یہ صرف میری میری fragrance آئے تو it's a beast kind of thing on me جو scent trail بھی بنا ہے yes weather میں آپ اس کو گھنیوں میں بلکل لگا سکتے ہیں fall and winter میں بلکل لگا سکتے all season fragrance ہے easily all season fragrance ہے میرے ہر aspect اس کا ہم نے cover کر لیا اور thanks to those جنہوں نے مجھے fragrance recommend کی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں review کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے اور بہت سارے لوگ اس کا پسند ہے گی آپ کی type fragrance ہے تو yes یہ میرے type کا and never ending love thank you so much